نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی پانچ لوگوں کی ابھی تک موت ہو چکی ہے ہریانہ کے اس پورے شیطر میں جس طرح سے ہنسا منڈرائی ہے اس کے بعد تمام جو حالات ہیں بہت چنتا جنک ہو گئے ہیں اور ایسے میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ویوکش اپنا کردار کس طرح سے نبھا رہا ہے کیونکہ ستہ پکش کی جو طرف داری ہے وہ ایک طرف نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں دو بیان میں بتانا چاہتی ہوں ایک بیان ہے یہاں پر جو کہ کیندریہ منتری راو اندرجیت سنگھ کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہتیار جو یہ دھارمک یاتری تھے نو میں ان کو ہتیار کس نے دے دیئے ایک بیان کا حصہ ان کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مکھے منتری کو میں نے یہ کہا کہ آپ کو میں کیندریہ بل بھیج سکتا ہوں اگر دقت ہو رہی ہے اگر پولیس فورس آپ کے پاس پریافت نہیں ہے یہ ایک بیان رہا ستہ پکش بھاچپا کے ہی نیتا ہے دوسرا آپ مہتوپون بات سنیے جو جے جے پی کے نیتا ہیں اور ڈیپیٹی چیف منسٹر ہیں ہڈیانا کے انہوں نے یہ کہا کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے راجے کا جو پرشاسن ہے اس کو بجرنگ دل اور وی ایچ پی نے پورے طریقے سے تعداد نہیں بتائی کہ اتنی تعداد میں لوگ ہم بھاگ لیں گے اس پوری یاترہ میں انہیں سیدھا طور پر اگر دیکھا جائے تو جو پرشاسن ہے اس کی ناکامی بلکل ماتھے پر لکھی ہوئی ہے کہ اس حنصہ کے لیے کون ذمہ دار ہے اب ایسے میں وپکش کیا کر رہا ہے کانگریس پارٹی کیا کریے کافی مضبوط ہے کانگریس پارٹی ہریانا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کمزور وپکش ہے مضبوط وپکش ہے کانگریس کنیتا دیپیندر ہڈا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہڈا جی سواگت ہے آپ کا آپ ان بدلتے ہوئے چنتا جنک حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو میوات میں گھٹیت ہوا ہے اور ہریانا میں وہ بہت دردناک ہے ہمارے لیے اس کو دیکھنا بہت دربھاگے پون ہے اور اس لیے بھی دربھاگے پون ہے کیونکہ یہ علاقہ میں ہمیشہ صدبہ ہو رہا ہے کبھی اس طرح کے گھٹناوں کا سامردائی کھنسہ کوئی اتحاس اس علاقے کا نہیں رہا ہے یہاں تک کہ 1947 میں بھی پارٹیشن کے سمیں بھی یہ علاقہ لگ بگ اس علاقے میں شانتی رہی تھی ایسے میں اس طرح کا کامونل فلیر اپ بہت نقصان دے ہے بہت گھاتک ہے اور یہ جو ہمارا جو میں نے کہا کہ ہریانا میں ایک شانتی اور صدبہہ کا واتون رہا ہے یہی کارن ہے کہ آج گھرگاؤں اس دیش میں سب سے بڑے نیویش کے چندر کے روپ میں اُبھر کے آیا ہے کیونکہ آپسی بھائیچارہ صدبہہ کا جو باتاورن ہے وہ ایک taken for granted لیتے ہیں law and order کو taken for granted لیتے ہیں کوئی بھی نیویشک پوری دنیا سے کوئی بھی آئے نیویش کرنے دنیا کی 500 fortune 500 companies کی پریزنس ہے گھرگاؤں کے ہمارے ساتھ میں فرید آباد ہے جو کہ ایک industrial اپنے آپ میں بہت بڑا گیندر ہے لیکن اب یہ جو یہ ہوا ہے یہ اس سے بہت یہ بہت دکھت ہے اور یہ اس کو روکا جا سکتا ہے پورتہ پرشاشن کی وفلتہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے پورتہ جمعیداری پردیش سرکار کی ہے جو بیان سبھی کیا آئے ہیں دو بیانوں کے ذکر آپ نے کیا ہے مگر ان کے علاوہ بھی کسی کا بھی جو بیان آیا ہے وہ پرشاشن کے وفلتہ کا درشارہ ہے دیکھئے مکہ منتری جی اور گھہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک نہیں ہوا پری پلان تھا تو پھر آپ کیا کر رہے تھے اگر یہ پری پلان تھا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کیا آپ کو جانکاری ملی نہیں ملی تو آپ کا CID کیا کر رہا تھا CID محکمہ مکہ منتری جی کے پاس ہے اور اگر آپ کو جانکاری ملی لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اور ہاتھ پہ آ دھرے بیٹھے تو پھر آپ کا گھہ منترہ لے کیا کر رہا تھا پولیس پرشاشن کیا کر رہا تھا اگر اس پروسیشن کے ساتھ پولیس ڈپلائیمنٹ کی جاتی پرشاشن پولیس کی تیناتی نیوکتی کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹا گھٹی دھونے سے روکی جا سکتی پونتے سرکار کی کی وفلتہ اس میں آگئی ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو آج آپ نے دو بیان آپ نے دو بائیوہ کا جکر کیا چاہے وہ راہو اندر جی جی ہوں ان کا بھی بیان پرشاشنک وفلتہ کو درشارہ ہے اور چاہے وہ مکھے منتری جی ہوں جن کا بیان بھی پرشاشنک وفلتہ کو درشارہ ہے برحال سرکار کی وفلتہ سے یہ ہوا لیکن آج بھی میں اب ایک اور تو ہریانہ کے ناغرکوں سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی یوگدان اپنی بھومی کا اپنے کسی نہ کسی روپ میں صدباؤ امن چین شانتی بہال کرنے کے لیے ہمارے کار کرتا ہوں اسے لے کر سارے ہریانہ واسیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پھر کئی سوشل میڈیا پر کہیں لوگوں سے بچرچہ کرتے ہوئے صدباؤ اور شانتی بنانے کے لیے اپنا یوگدان دے دیپیندر جی میں یہاں سے اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جی ہاں بلکل آئیے گا آپ اس بات پر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے یہ کہا بہت مہتپون بات آپ نے کہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے میوات میں خاص کر نوہ اور آس پاس جب یہ پھیل گئی پوری حصہ اس کو روکا جا سکتا تھا یہ بہت مہتپون سٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں وپکش کے ایک نیتا کے طور پر اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بڑے ٹی وی نیٹورک کو انٹرویو بھی دیا ہے باقاعدہ سی آئی ڈی کے آفیسر نے کہ ہمیں دس دن پہلے یہ پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دو باتیں آئی ہیں ایک ٹی وی چینل شاید آج تک انڈیا ٹوڑے چینل پہ یہ بات آئی ہے کہ دو افسروں کے بیان آئی ہے اور وہی جو بات میں نے آپ کو کہی ایک انٹریجنس افسر یعنی کی سی آئی ڈی مہک میں کے جو انسپیکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ بھئی بڑا اندیشہ ہے وہ سی آئی ڈی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں کے علاقوں علاقے میں جس طرح کے ویڈیو وائرل ہو رہے تھے دونوں پکشوں کے وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں ایسے ویڈیو تھے کہ کوئی بھی پرشاشن کے پاس وہ خبر نہیں پہنچے ایسا سمبب نہیں ہے تو ایک طرف تو انٹریجنس افسر دس دن پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیان دی دیا دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی آدیش نہیں تھا کہ بھئی کچھ اس پہ کچھ کرنا ہے تو یعنی کی سی آئی ڈی کے نے اگر انٹریجنس انپٹ دیا تھا وہ سی آئی ڈی محکمہ آج کے دن ہریانہ میں خٹر صاحب کے پاس ہے اور پولیس کا محکمہ آج کے دن انیلویت صاحب کے پاس ہے تو یہ جبکہ محکمہ ایک ہی منتری کے پاس رہنے کا اریانہ کا پرپرہ رہی ہے پہلی وارے انہوں نے محکمہ آلگ آلگ کر دیئے سی آئی ڈی کا آلگ اور پولیس برشاشن کا آلگ تو وہ کہاں گم ہو گیا میسیج وہ انہوں نے بھیجا تو کیا مکھے منتری کارالے میں یا وہاں سے گرہ منتری کارالے میں یا وہاں سے ڈی جی پی کارالے میں جانت کا وشے ہے کہ میسیج وہاں تک گیا لیکن پولیس تک کیوں نہیں پہنچ پائے تو یہ یہ مسئلہ ہے اور یہ بھی اسی بات کو درشاتا ہے جو قرآن منتری جو وہی اسی بات کو درشاتا ہے جو ڈپٹی سی ایم اور راو اندر جید جی جو کہہ رہے ہیں کہ پرشاشنے ایک بفلتا اسی بات کا پرمان جو افسر ہیں پولیس افسر گراؤن پر وہ بھی انہی کی بات کا پرمان دے لیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ تمام سی آئی ڈی کی تمام سوچنا کے باوجود بھی اس علاقے کے ایس پی کو چھٹی دے دی گئی برابر کے جو زلے کے لوگ ہیں پولیس عدیقاری ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا جب حالات گمدیر تھے میں اگلی بات پیار رہی ہوں جہاں تک اب یہ جانج کے وشے ہیں اسی لئے میں کوئی بینا چتھوں کے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن جہاں تک بات آرہی ہوئی بات ہی آرہی ہے کہ ایس پی صاحب بیواز کے چھٹی پہ تھے لیکن جو چارج دیا گیا پلول ایس پی کو وہ اس دن دوپیر کے ساڑھے تین مجھے دیا گیا مطلب اس سے مطلب کسی کو ایس پی کو جو ہے چارج ملنے کی تو یہ ایک جاج کا وشے یہ بھی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک کچھ ستروں سے یہ جانکاری ملی ہے لیکن میں یہ اسی لئے آپ کے ساتھ شہر کرتا ہوا یہ ساتھ میں کہنا چاہوں گا کیونکہ سینڈسٹے بھی شو ہے جانچ کا ایشو ہے آرڈرز دیکھنے پڑیں گے کتنے بجے گا کون سا آرڈر ہے تو یہ بھی ایک جانچ کا وشے ہے کیا اس سمیں کیا اس دن جب یہ ڈنگا ہوا اس سے پہلے کسی ایس پی کے پاس چارج تھا مہباتا کی نہیں تھا مکھے ملتی جی بتائیں اگر اس دن ڈنگے بھٹکنے کے بعد پلول ایس پی کو اگر آپ نے چارج دیا ہے تو یعنی کی آپ نے ایس پی کی ایسے سینسٹیو دن ایسی بیلڈ اپ ہونے کے بعد ایس پی چھپٹی پہ جانے کے بعد آپ نے کسی ایس پی کو بھی چارج نہیں دیا کسی نیبرنگ جلے کے تو یہ بھی ایک گمبیر وشے ہے کہ وہاں پر ہونگارگوں کے بھروسے چھوڑ دیا بلکل آج مکھے ملتی جی کی پرائیت کانفرنس میں مکھے ملتی جی یہ کہا ہے کہ ہریانہ جو ہے لگ بگ جو ہے تین کروڑ کی عبادی کا دو تشبہ تین کروڑ کی عبادی کا پردیش ہے اور پولیس کی اتنی سنکھیا اور ہر ہر ویکتی کو سرکشہ نہیں دے سکتے یہ کیا جواب یہ کیسے بول سکتے کسی بھی سرکار کا جمعیداری ہوتی ہے کہ ہر ناغرک سرکشت محسوس کرے وہ کسی بھی جاتی بازہ دھرم سے آتا ہر ناغرک کو سرکشت محسوس کرانا ایک سرکار کی منیمم جمعیداری رہتی ہے یہ پہلے پہلی سرکار ہے جو پہلے پر سرکار کے مقیان کہ ہر ناغرک کو ہمیں پتا ہے خٹر سا ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو خٹر سرکار ہے یہ فیل ہے بار بار یہ سرکشت سرکشت دینے میں بیفل ثابت ہوتی ہے لیکن کم سے کم یہ بولے تو نا اپنی بیفلتا کو یہ تو بولنی ہے کہ ہم دینی سرکشت اور یہ نہیں دے سکتے یہ آگر یہ آگر یہ آگر یہ سرکشت نہیں دے سکتے تو یہ ہٹیں یہ سٹیپسائیڈ کریں ہم ہم ہمارے آت میں پولیس پرشاشت ہم ہر ناغرک کو سرکشت دے کر دکھائیں گے جیسے دس سال کانگریس کی سرکار میں اریانہ میں ایک دنگا نہیں ہوا ایک کہیں کوئی کسی کو دھرنا نہیں دینا پڑا ایک جگہ پولیس بل پرشاشت کی کوئی آوشکتہ کوئی بل پریوک کی آوشکتہ نہیں ہوئی سانتی کے بھول کے اندر سدباؤ کے بھول کے اندر اریانہ آگے بڑا ہم دکھائیں گے دکھا کہ یہ ہٹیں ہم نے دینے میں سمرت ہے جیہاں اپنا آپ دعویٰ کریں کہ دس سال میں کوئی بھی دنگا نہیں ہوا اور اگر آپ کو چارج ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر پرشاشت دکھائیں گے دو مہتپونٹ کیریکٹر ہیں اس پوری کہانی میں ایک ویکتی ہے مونو مانیسر نام کا دوسرا ویکتی ہے بٹو بجرنگی نام کا اس پوری کہانی میں دوائر کے ریپورٹرز جب گراؤن پر کور کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں ویکتیوں کے بھڑکاؤں بھاشنوں اور سرکار کی پورے طریقے سے ان کو گرفت میں لینے کی ناکامی کا نتیجہ ہے یہ پوری ہنسہ آپ ان دونوں کیریکٹرز کو مہتپونٹ مانتے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں یہ پورا علاقہ ہی جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک پر کافی گمبری دھاراوں میں کئی مقدموں میں کے درج ہیں اور ان کا نام ابھی پیچھے سردی میں ایک بڑا بہتی ایک اتھیاکان آیا تھا سامنے اس میں ان کا نام ابھر کے آیا تھا اور کئی جگہ ان کے نام ہیں کیا ہے سچ ہمیں نہیں پتن لیکن پرحال ان پر مقدمے ہیں ایک پین جو آپ نے نام لیے ان میں دو میں سے ایک پر مقدمے زیادی درج ہے تو جن پر مقدمے درج ہو ایسے ان کو پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے جو کانون کو اپنی کاروائی کرنی چاہیے یہ تو اپنا دیش کے کانون ویستہ دیش کے سمیدھان اپنا کارے کرے دیبندر اس میں مہتپون سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس میں آپ کی سرکار راجستان میں جہاں جنید اور ناصر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر وائر سمیت تمام طرح جو میڈیا اورگنیزیشنز ان میں رپورٹنگ کی کیسے ان کو گورک شا کے نام پر زندہ جلا دیا گیا کئی آروپ یہ لگ رہے ہیں کی کیوں راجستان سرکار راجستان پولیس اس ویکتی کو خاص کر مونو مانے سر جس کا نام درج ہے ہتیا کا مقدمہ ہے ہریانہ پولیس اس کو ڈھون نہیں پا رہی ہے تو راجستان پولیس کیا کر رہے آخر دیکھ یہ اگر مجھے کیا جانکاری ڈیٹیل نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مگر یہ تک میرے کو جانکاری ایک ناغرک کے روپے ہے کہ ایک اپنے نام لیے ان کا نام ہے کسی خدمے میں اور اگر نام ہے پولیس تو پولیس کو اپنی کاروائی کرنی چاہے چاہے کسی پردیس کی پولیس جو ہے وہ چاہے وہ راجستان کی ہو چاہے پولیس کو اپنے کاروائی کرنی چاہیے اور کیوں نہیں کر پانی وہ اپنے پولیس بتائے کسی بھی راجی میں ہو چاہے راجستان ہو یا حریانہ ہو چاہے آپ کی سرکار ہو وپخش کی سرکار ہو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اس کے پیچھے کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی سمپردائے سے کسی بھی دھرم سے کسی بھی بیگراؤن سے کوئی بھی کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا پایا جائے کوئی بھی دنگے میں شامل پاتا ہوا پائے کوئی بکشا نہیں جانا چاہے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی پنشمنٹ سرکار لے کے دکھائے پہلے تو سرکار ہی اپنے اوپر بھی کاروائی کرے نہتک جمعیداری لے سرکار کو استفادے دینا چاہیے سرکار کہ سرکار اگر چاہتی تو یہ نہیں ہوتا یہ ٹالا جا سکتا تھا سب سے بڑی نہتک جمعید ہوتے بڑی اس میں جو ہمیں سمجھتا ہوں کہ کٹگرے میں سب سے زیادہ تو سرکار ہی ہے مگر سرکار کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جن کے اپنے نام لیے چاہے وہ ہوں چاہے ایکس وائی زید کوئی بھی ہوں کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کے کوئی دنگے میں کوئی سامیر ہوتا ہے کوئی کانون ویستہ کو بگاڑنے کا محول بگاڑنے کوئی کام کرتا ہے وہ بکشا نہیں جانا چاہیے ان کے خلاف سکتا کاروائی کو نہیں چاہیے ہم ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں جو سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم سرکشہ نہیں دے سکتے پردیش واسیوں کو وہ سرکار ترانت استیفہ دیں اور گھر واپس گلوٹیں اور پردیش کی ساسن پر ساسن ان ہاتھوں میں دی جائے جو پردیش کے لوگ جن کو یہ منڈیٹ دیں کہ آپ ہم سرکشہ درست بات ہے آپ کی دیپین جی آپ کی بات بلکل درست ہے میں واپس آپ کو ناصر اور جنیت کے مدے پر لانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا آپ ہریارنا کے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس پورے مدے کی جڑ میں ہے ناصر اور جنیت کی حتیہ جس کو لے کر پورے علاقے میں کافی روش تھا نوح میں اس کے بعد ان لوگوں نے بٹو بجرنگی اور جو مونو مانے سر ہے انہوں نے چڑھانے کا کام کیا جی ہاں میں کہہ رہی ہوں ان لوگوں نے چڑھانے کا ان کا کام کیا چڑھا کے انہوں کا باقاعدہ آپ سن پا رہے ہیں میری آواز آرخہ جی آپ کٹ کے آرہی آواز سن نہیں رہا آواز آرہی ہے آپ کو میری آپ تھوڑا سارے لیکن بیچ میں آپ کی بلکل ہی کٹ گئی تھی جی میں پھر سے بولتے ہوں آواز آرہی ہے دیپ اندر جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو خود بھی معلوم ہوگا اس پورے مدے کی جڑ میں ہیں جنید اور ناصر کا یہ پورا جو کیس ہوا جس کو لے کر ناراضگی اتنی تھی علاقے میں نو کے علاقے میں خاص کر کہ ان لوگوں کو سزا نہیں ملی ہے جو ہتیارے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو پہلی بات تو راجستان پولیس کو لے کر پورا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر وہ کیوں نہیں ایکشن لے پا رہی ہے دوسرا مدہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اس پورے علاقے میں ان دو لوگوں کو لے کر آپ کو لگتا ہے انہیں راجنیتک آشریہ ملا ہوا ہے اس لیے ان کو فروری سے لے کر اب تک پولیس ڈھونڈ نہیں پائی ہے دیکھئے وہ آپ کو میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ کوئی بھی اگر ایسا کوئی ہے کوئی ایسا روپی جس کے اوپر جس کو پولیس کو پکڑنا چاہیے اور پولیس نہیں پکڑ پا رہی جی پیسے جواب دے دیجئے تو کوئی اگر ایسا روپی ہے تو وہ چاہے وہ چاہے وہ کسی بھی پردیش کی پولیس تو اگر کانون رستا لائن آٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ بھئی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پروکیشن دونوں طرح سے آ رہی تھی تو اچانک بات کرتے ہوئے دیپیندر ہوتا جی سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا اور بہت مہتپونٹ سوال جو میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی جن کا جواب مجھے چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ابھی پچھلے ہی دنوں راجستان میں ناصر اور جنیت کے علاقے میں جب سچن پائلٹ پہنچے کانگریس پارٹی کے نیتہ اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ستھانیے لوگ ہیں جب انہوں نے کہا کہ آپ ناصر اور جنیت کو انصاف کیوں نہیں دلوا پا رہے ہیں تو اس پر سچن پائلٹ کا جواب تھا کہ مذہبی باتیں مت کیجئے یہ بہت مہتپونٹ سوال ہے جو میں دیپیندر ہوتا جی سے پوچھنا چاہتی تھی اور امید میں کر رہی تھی کہ ان کا کنیکشن صرف ایسے ہی خاص وقت پہ نہ ٹوٹا ہوتا تو یہ سوال ضرور پوچھنا تھا کہ ٹھیک ہے سوال ہم ہریانہ کی سرکار سے پوچھیں گے ہریانہ کی پرشاسن سے پوچھیں گے کے اندر سرکار سے بھی پوچھیں گے جو بھی ایچ بھی ہے بجرنگ دل ہے ان کو بھی کٹ گھڑے میں کھڑا کریں گے لیکن جو ذمہ داری ہے کانگریس پارٹی کی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی کانگریس پارٹی کی سرکاروں کی اس سے بھی نہیں بچ سکتے اور پترکاروں کو سوال ہر کسی سے پوچھنا ہوگا تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو میرا سوال ہے جس کا جواب نہیں مل پایا دی پیندر ہڈا یا پھر میں کہوں گی راجستان میں کوئی بھی جو نیتا ہے اس کا جواب دینا پسند کرے تو ضرور دوائر پر آئے اور بتائے کہ ناصر اور جنیت کے ہتیاروں کو سزا دلانے میں اگر ہریانہ اور سرکار ناکام ہے تو آخر راجستان کی سرکار کیا کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کرم اسکار دوائر کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں